السلام علیکم میں ہوں تسکین عالم آپ کی وکیبلری میں اضافے کے لیے اس ویڈیو میں کچن میں استعمال ہونے والی سو اشیاء اور بہرچی خانے میں ہونے والے کاموں کے انگلیش الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے یہ عام استعمال میں آنے والے انگلیش الفاظ ہیں جنہیں آپ روز مرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں جب یہ انگلیش الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ ان کا مطلب سمجھ جائیں گے جو حضرات اس ویڈیو کا ٹیکس ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے اس کا لنک دیا گیا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں کیچین اس کے معنی ہے باورچی خانہ یوٹینسلز اس کے معنی ہے برطن کوکنگ ٹولز اس کے معنی ہے پکانے میں استعمال ہونے والے اوزار اپلینسز اس کے معنی ہے آلات اپرن اس کے معنی ہے بالا پوش پیش بند تہ بند کپڑا جو کھانا پکاتے وقت سامنے کی طرف باندھا جاتا ہے تاکہ پکتے ہوئے کھانے کے چھینٹے کپڑوں پر نہ پڑیں باول اس کے معنی ہے پیالا بلینڈر اردو میں بھی اسے ہم بلینڈر ہی کہتے ہیں ایک مشین جس کے ذریعے مختلف اشیاں کو مکس کیا جاتا ہے بوٹل اس کے معنی ہے بوٹل بوٹل اوپنر اس کے معنی ہے بوٹل کھولنے والا اوزار نائف چاکو کو کہتے ہیں بٹر نائف مکھن لگانے والی چھوری کو کہتے ہیں بریڈ نائف ڈبل روٹی کاٹنے والی چھوری کو کہتے ہیں نائف شارپ نار چاکو تیز کرنے والے کو کہتے ہیں سلائسر اس کے معنی ہے سلائس کاٹنے والا گریٹر اس کے معنی ہے قدو کش قدو یا دیگر سبزیوں کو باری کاٹنے والا پیلر چھلنے والا سبزی کا چھلکہ اتارنے والا فورک اس کے معنی ہے کھانے میں استعمال ہونے والا چمچے نمہ کانٹا کپ پیالی کو کہتے ہیں سوسر کے معنی ہے تشتری رکابی پیالی کے نیچے رکھنے والی تشتری مگ اس کے معنی ہے مگہ پیالی سے بڑا برطن عموماً چائے پینے میں استعمال ہوتا ہے جگ اسے ہم اردو میں بھی جگ ہی کہتے ہیں کئی گلاس پانی یا دودھ وغیرہ رکھنے کا برطن پچر اس کے معنی ہے مٹکہ جگ کے متبادل بھی استعمال ہوتا ہے گلاس اس انگلش لفظ کا اردو میں کوئی متبادل نہیں ہے اسے ہم گلاس ہی کہتے ہیں پانی پینے کا برطن ڈش ریک برطن رکھنے کا خانہ پینٹری نعمت خانہ کھانے سے متعلق اشیاں رکھنے کی جگہ پلیٹ اس کے معنی ہے تھالی رکابی پلیٹ پلیٹر اس کے معنی ہے خوانچہ پرات ڈش نمہ چیز جس میں کچھ اشیاں کو رکھ کر لے جایا جا سکے ٹری اس انگلش لفظ کا بھی اردو میں کوئی متبادل نہیں ہے اسے ہم ٹری ہی کہتے ہیں بڑی تھالی جس میں کچھ اشیاں کو لے جایا جا سکے سپون اس کے معنی ہے چمچ پوٹ دیکچی ہانڈی یا کوئی برطن جیسے کٹورا مرتبان وغیرہ کٹلری اس کے معنی ہے کھانا کھانے میں استعمال ہونے والے چھری کانٹے کین اوپنر ٹین کے ڈبے کھولنے والا ڈش کشادہ تھالی ٹری بڑی تھالی جس میں زیادہ اشیاں لے جا سکے کٹل اس کے معنی ہے کیتلی چائے پکانے اور چائے پیش کرنے کا برطن ٹی پوٹ چائے دانی کو کہتے ہیں ملک پوٹ دودھ دان کو کہتے ہیں شگر پوٹ چینی دان کو کہتے ہیں سالٹ پوٹ نمک دانی کو کہتے ہیں سپائس پوٹ مسالہ دانی کو کہتے ہیں ٹی اسٹرینر چائے کی چھلنی کو کہتے ہیں سیو یا سفٹر چھلنی کو کہتے ہیں جو عام طور پر آٹا وغیرہ چھاننے کے لیے استعمال ہوتی ہے وزک اس کے معنی ہے انڈا پھینٹنے والا پھینٹنی کالینڈر اس کے معنی ہے چھلنی سبزیاں وغیرہ چھاننے کے لیے میجرنگ سپونز ناپنے والے چمچے میجرنگ کپس ناپنے والی پیالیاں گریل اس کے معنی ہے انگیٹھی گریل آگ پر سینکنے والی آوین میٹس آوین میں تیز گرم چیزوں کو تھامنے والے دستانے کو کہتے ہیں گلوز اس کے معنی بھی دستانے ہیں کچن اسکیل بارچی خانے میں تولنے والی مشین کینسٹر اس انگلیش لفز کے بھی اردو میں کوئی متبادل نہیں ہے اردو میں ہم اسے البتہ کنستر کہتے ہیں ٹین یا کسی دھات کا ڈبا ڈو اس کے معنی ہے گندھا ہوا آٹا ککر اس کے معنی ہے پکانے والا برطن عام طور پر ہم اسے پریشر ککر کہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل تسکین ایکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بروقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں لیمن پریس یا سکویزر لیمو کا رس نکالنے والا گارلک پریس ادرک کچلنے والا پوٹیٹو میشر آلو کچلنے والا سپیٹولا چوڑے چپتے پھل والا بڑا چمچ جو تلنے میں کام آتا ہے سٹرنگ سپون دیکچی میں اشیا کو ہلانے والا چمچ سلوٹڈ سپون سراخوں والا بڑا چمچ لیڈل اس کے معنی ہے ڈوئی چرنر مکھن بلونے والا ٹانگز چمٹے کو کہتے ہیں سکمر بڑا چپٹا چمچا جس سے بالائی یا کف اتارے جاتے ہیں سٹریس جوسر سنگترے کینو وغیرہ کا جوس نکالنے والی مشین سیلیڈ سپنر سالاد مکس کرنے والا برنر یا سٹو چولے کو کہتے ہیں بلو پائپ پھونکنی کو کہتے ہیں فلیم کے معنی ہے شولہ سموک کے معنی ہے دھوان میچ باکس ماچس کی ڈیبیا کو کہتے ہیں میچ سٹک ماچس کی تیلی کو کہتے ہیں آوین بجلی یا گیس سے چلنے والا تندور کلے آوین مٹی کا تندور ساس پین کڑھائی کو کہتے ہیں سکلیٹ اس کے معنی ہے کرچھا کڑھائی فرائنگ پین رولنگ پین چکلا روٹی بیلنے والا رولر پیشٹری بورڈ بورڈ جس پر رکھ کر روٹی بیلی جاتی ہے فرائنگ پین تلنے والی کڑھائی پین کڑھائی یا طوے کو کہتے ہیں گریڈل اس کے معنی ہے توا گرائنڈ سٹون اس کے معنی ہے سل بٹا پیسل اس کے معنی ہے موسل کوٹنے والا دستا جار اس کے معنی ہے مرتبان جار اب آپ کو باوچی خانے میں کیے جانے والے کاموں یعنی ایکشن ورپس کے بارے میں بتاتے ہیں گریل اس کے معنی ہے سینکنا آنچ پر پکانا سیخ یا انگٹھی پر پکانا روست اس کے معنی ہے بھوننا بیک اس کے معنی ہے خوشک آگ میں پکانا بیکری میں پکانا سٹیم بوائل بھاپ میں پکانا واش اس کے معنی ہے دھونا ڈرین اس کے معنی ہے پانی میں سے نکالنا نچوڑنا نکاس کرنا اور اس کے معنی ہے انڈیلنا ڈالنا نیڈ اس کے معنی ہے گوندھنا ہیٹ اس کے معنی ہے آنچ دینا گرم کرنا بوائل اس کے معنی ہے اوبالنا کٹ اس کے معنی ہے کٹنا چوب اس کے معنی ہے کٹنا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا پیل اس کے معنی ہے چھلکا اتارنا سلائس اس کے معنی ہے پتلی چپٹی پھانک کٹنا ٹکڑے کرنا گریٹ اس کے معنی ہے گھسنا رگڑنا قدو کٹ سے چھیلنا کک اس کے معنی ہے پکانا فرائی اس کے معنی ہے تلنا اسٹو اس کے معنی ہے نرم آنچ پر پکانا اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کے جملوں کے ذخیرے میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور ہوا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیئے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں اور اگر ابھی تک ہمارے چینل تسکین ایکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری آنے والی ویڈیوز کو بروقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں آپ کی رائے اور تجاویز کا انتظار رہے گا ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں اللہ حافظ